اسلام علیکم دوستو میں ہوں جگنو اور آپ دیکھ رہے ہیں افساد جگنو یوگو ٹیپ چینل دوستو آج کی اس فیڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا جو سسٹم ہے جب ہم اسے سلاتے ہیں یعنی آن کرتے ہیں تو یہ ریڈ بتی جلاتا ہے ریڈ بتی اس کی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور ڈسپلی بھی نہیں دیتا تو اس کا حل سٹ کیا ہے جب ہم اسے بزار میں لے کے جاتے ہیں کمپیوٹر شاپ کے اوپر تو وہ ہم سے بہت زیادہ پیسے لے لیتے ہیں تین سو چار سو روی لے لیتے ہیں فری میں ہے سہی تو ہے چھوٹا سا کام ہے اس کا سول بہت ہی چھوٹا سا کام ہے اس کا جسے ہم اسے حل کر سکتے ہیں اور ہم گھر بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں میں اپنے سسٹم کو آن کرتا ہوں یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں یہ ریڈ بتی جلنا شروع ہو چکی ہے ایسی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا اسے سب سے پہلے اسے آف کر دینا آف کر دیا یہاں سے اس کی نا پاور کیبل نکال دیں آپ یہاں سے اور یہ ویجے کیبل بھی نکال دیں آپ تاکہ بورڈ کے اندر کرلٹ نہ رہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا میں آپ کو بتا دو کہ جب یہ ریڈ بتی جلاتا ہے تو اس کے دو آپشن ہوتے ہیں یا تو اس کا بورڈ خراب ہوتا ہے یعنی بورڈ ڈائمیج ہوتا ہے اور یا پھر اس کی ریمز خراب ہوتی ہیں تو اس وقت میں سسٹم کے اندر چار ریمز لگی ہوئی ہیں تم کیا کرتا ہوں ان چاروں کو باہر نکال لیتا ہوں اور ایک ایک کو لگا کے چیک کرتا ہوں اور پھر مجھے پتہ چل جائے گا ہماری سسٹم کے اندر کون سی ریم ہے جو خراب ہے تو کیا کریں میں ان چاروں ریمز کو نکال لیتا ہوں نکال لیں کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ایک برش لے لے اور برش کی مدد سے ہم نا اسے تھوڑا ساف کر لیں یہ ریمز کی پورٹ کو نا تھوڑا ہلکا ہلکا پیال سے نا اسے ساف کر لیں تاکہ مٹی وغیرہ اس کے اندر ہوگی نا تو وہ ساف ہو جائے گی اگر آپ کے پاس بلور ہے تو بہت یہ اچھا ہوگا کہ آپ پوری سسٹم کو بلور لگا لیں یعنی بلور کی مدد سے آپ اس کے اندر جتنا بھی گرد کو بار ہے وہ سارا نکال سکتے ہیں اگر بلور نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ برش کے ساتھ آپ تھوڑا سی سفائی کر لیں ریم ہو کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہ ریم اٹھانی ہے ٹیک ریم اٹھا لینی ہے تو آپ نے ریم اٹھا لینی ہے اور ریزر سے اس اسنا تھوڑا ساف کرنا ایسے اس ریم کو بھی ساف کر لینا ایسے پیار سے ساف کر لنا سائد پہ رکھ لنا اور اس ریم کو بھی ایسے پیار پیار سے اپنے سے سفائی کر لیں جو فرد کو پا لگا ہوگا نا تو ساف ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اس ریم کو لگا جانا ٹیک ایک ریم لگا کے آپ چیک کریں گے لگانے کے بعد ہم اسے ویزے کیبل اور پاول کیبل جب کی مل سے کرنٹ دیتے ہیں ویزے کیبل لگائیں اور یہ تر سے پاول کیبل لگائیں اور پھر رون کریں تو یہ دیکھیں دوستو اس نے ڈسپلی دے دیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری ریم جو ہے نا وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایف ون مانگ رہا ہے لیکن ہم نے ایف ون نہیں دینا ہم نے یہ چیک کرنا کہ ہماری کون سی ریم خراب ہے تو پھر کیا کریں گے ہم پاور کیبل نکال دیں گے پھر بیزے کیبل نکال دیں اور اس کے بعد دوسری یہ والی پکڑیں دوسری ریمز پکڑیں اور یہ دوسری ریمز لگا کے دیکھیں اب اپنے سیسٹن کے اندر پھر دوبارہ اسے کرنٹ دیں اور پھر اسے آن کریں تو یہ دیکھنے دور تو ہماری دوسری ریم بھی کی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے ہم پھر اسے پاور کیبل کو نکال دیں گے پھر دوسری تیسری ریم لگائیں گے پھر اسے پھر دوسری ریم لگائیں گے پھر اسے آن کریں پھر اسے آن کریں تو دوستو دیکھ لیں یہ تیسری ہماری بھی ریم ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ڈسپلی دیلی سسٹم لیں اس کے بعد پھر ہم اپنی چوتھی ریم کو چیک کریں گے تو کیا کریں سسٹم کو پھر دوبارہ بند کر دیں اور چوتھی ریم لگا کے دیکھیں پھر اسے آن کرتے ہوں تو دوستو دیکھیں یہ دیکھیں آپ ہمارا سسٹم جو ڈسپلی نہیں دے رہا کیوں نہیں دے رہا کہ ہم نے جو چوتھی ریم لگائی ہے وہ خراب ہے تو کیا کرتے ہم اس ریم کو نکال لیتے ہیں وہ ہماری ریم خراب ہے ڈسپلی سسٹم نہیں دے رہا تو ہم پاور کیبل نکالتے ہیں ویزے کیبل نکال لیتے ہیں اور اس کو باہر نکال لیتے ہیں اس ریم کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اسے آن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ہمارے سسٹم نے ڈسپلی پکڑ لیا ہے اور آن ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے پرابلم کیا تھی ریڈ بٹی جلتی تھی ہمارے سسٹم کی ہمارے سسٹم آن نہیں ہوتا تھا تو ایک اوریجنل مسئلہ کیا تھا کہ ہماری ایک ریم خراب تھی وہ ہم نے چیک کر لی ہے دوستو ریم ہمارے سسٹم کے اندر جتنی بھی ریم لگی ہیں آپ نے اسے باہر نکال لنا پھر اس کے یعنی کی سپائی کر کے اسے تھوڑا 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 ہلکا ہلکا آواز کر کے پھر اپنے سسٹم کے اندر ایک ایک چیک کر کے لگانی ہے تاکہ آپ کو پتا چل دے گا کہ ہمارے سسٹم کون سی ریم خراب ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں سب سب کرائی کریں اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تھانکس پر واجنگ اللہ حافظ موسیقی